کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا دعاؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پترییاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ابرہا گورنر یعنی حاکم تھا یمن کے شائع حبشہ نجاشی کی طرف سے یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے حجرت کی بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا تو اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہا تھا ابرہا نجاشی کا حاکم تھا یمن میں اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر سار اس کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں تو وہ پوچھتا تم لوگ کہاں جا رہے ہو لوگ کہتے ہم حج پہ جا رہے ہیں ہم حج پہ جا رہے ہیں وہ کہتا کیوں وہاں کیا ہے لوگ کہتے وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے تو وہ کہتا میں تمہارے لئے گھر کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور تمہیں حج کے لئے یہی آنا ہوگا تو وہ ایک بہت بڑا گرجہ گھر یعنی کلیسیہ تعمیر کرواتا ہے یمن کے شہر سنا میں کیونکہ وہ عیسائی تھا تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجہ گھر بن گ جزیرہ نمہ عرب میں وہ کہتا تھا تم سب کو یہی آنا ہوگا شمال میں کعبہ جانے کی بجائے وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے بہت سی وجوہات کی بنا پر وہاں عبادت کرنے کے لئے کاروباری وجوہات کی بنا پر اگلے سال جب یمن کے لوگ پھر سے حج کرنے کے لئے کعبہ چلے گئے تو اس کو بہت گسا آیا اور گسے میں آ کے اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی ڈا دوں گا لہذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میر اس نے پاس ایک ہاتھی ہے ایک بڑا ہاتھی ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے کیونکہ وہ حفشہ سے تھے لہذا ان کے پاس ہاتھی تھا ونہ جزیرہ نمہ عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثی سے نہیں رہتے تھے لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہذا اس کے پاس ایک ہاتھی تھا اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے اور جب وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا اپنی فوج کے ساتھ جس میں کچھ کہ کہتے ہیں تقریباً آٹھ ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں تقریباً بیس ہاتھی تھے بیشتر روایات کہتی ہیں وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا باقی آم اونٹ وغیرہ تھے کچھ مورخین کہتے ہیں نہیں یہ بہت سے ہاتھیوں کی پوری فوج تھی لیکن قرآن پاک ایک ہاتھی کا ذکر کرتا ہے الفیل مطلب ایک ہاتھی تو اسحابے فیل یعنی ہاتھی والے لوگ بڑا بہت بڑا ہاتھی اور وہاں فوجے تھی جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دورہ رہنما رکھا تھا انہوں نے مکہ تل مکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی جب وہ تائیس کے قریب پہنچے تو وہ ایک قاسد بھیجتے ہیں کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس اور انہیں کہو ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم آ رہے ہیں ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس روٹ جائیں گے تو عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ ہیں خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے آنے دو اور عبرہ پوری فوج کے ساتھ آیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب وہ مکہ تل مکرمہ پہنچے اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے جس میں دوستوں سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے عبد المطلب امیر آدمی تھے اور عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی کو فرمایا اگر تم کعبہ ڈھا سکتے ہو تو ڈھا کے دکھاؤ لیکن ہمارے ا اونٹ ہمیں واپس چاہیے تو وہ آدمی آپ کو عبرہ کے پاس لے گیا عبد المطلب کی زبادہ سے شخصیت تھی آپ بہت روبدار اور انہائے جسیم و باشک ہوا آدمی تھے آپ اتنی روبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جاتا کہ آپ سردار ہیں لہذا کہا جاتا ہے آپ کھیمے میں داخل ہوئے تو عبرہ آپ سے متاثر ہو گیا اتنے جسیم اور خوب برو وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا وہ آپ سے کہتا ہے مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں آپ بس شہر سے چلے جائے اور میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا اور مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ذاتی کچھ بھی نہیں ہے میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو ڈھانا چاہتا ہوں پھر عبد المطلب نے فرمایا میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا میں آپ سے اپنے اونٹھوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں اور تک عبرہ نے عبد المطلب کے لیے تمام اعترام کھو دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپن عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں اور اس لئے وہ آپ کی تازیم کر رہا تھا اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے لئے تمام اعترام خو دیا پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا جو دل سے سننے والا ہے عبد المطلب نے فرمایا کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اونٹوں کا مالک میں ہوں تو ان کی حفاظت کا جماع میرا ہے عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے عبرہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا اور پھر قریش نے شہد چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گذیر ہو گئے بہت دعا کرنے کے بعد عبد المطلب کعبہ کیا تواف کرتے ہیں اس کے بعد عبد المطلب کعبے کا درازہ پکڑ کر اللہ سے انتجا کر رہی ہیں کہ اوہ اللہ ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے وہ ہمارے سے بہت مضبوط ہیں ان کے پاس ہاتھی ہے اور ہزاروں آدمی ہیں آپ ہماری مدد کریں آپ اس کی حفاظت فرمائیں پھر یہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا ہاتھی رک گیا حیران کن بات ہے انہوں نے اسے مارنا شروع کیا ہاتھی مزید نہیں چلا انہوں نے جب اس کا رخ موڑ کے اسے پیٹا وہ بھاگ گیا جب انہوں نے اسے رکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر سے رک گیا سبحان اللہ کس نے رکا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں اتنے میں پرندے آگئے وہ دیکھتے ہیں پرندے جو پتہ نہیں آسمان میں کہوں سے آئے ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس تین کنکر کی پترییاں تھی ہر کنکر کی پتری بہت چھوٹی تھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی اور بہت انچائیوں سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہ کی فوجوں پر زور سے سنگباری کی اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں واللہ ہی اگر آپ سورہ فیل کی اس تشریف پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے جب اتنی اچائیوں سے کنکریاں گرائی گئی تو کنکریاں ان لوگوں کے جسم کو چھیرتے ہوئے زمین پر گرتیں اور انہیں موقع پہ ہی ہلاک کر دیتی اور لوگ دیکھ رہے تھے اللہ اکبر کہ عبد المجرد نے کہا نہیں تھا کہ کعبہ کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے تو میں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کے آج تک کعبہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمارے ہیں تو یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا دعاؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنٹ کے جھنٹ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے وہ واپس سلے گئے اور انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا خود عبرہ مشکل سے گرتا پڑتا سنا تک پہنچا اور نہائی دردنا قذاب میں گرفتار ہو کے یمن میں مرا بہت بری موت یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدائش سے بلکل پہلے ہوا اور یہ سن تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدائش ہوئی م Past습니다 م Past